اللہ تعالیٰ کرے فضل و احسان سے ہی آدمی خیر کے قدم اٹھاتا ہے اور اسی کے فضل سے ہی انسان شر سے بچتا ہے لیکن میرے بھائیو یہ دعویٰ کبھی نہ ہو کہ ہمارا عمل یا ہم نے کچھ کیا ہے یہ دعویٰ اللہ کو پسند نہیں ہے ابراہیم علیہ السلام نے قربانی کی ایسی داستان لکھی ہے تاریخ کے دھرتی کے صفحات پر کہ اس کو اس کا اعتراف خود اس کے خالق نے کیا ہے کہ ابراہیم انہیں حق ادا کرتا ہے قد صدق تر اللہ اور اپنی ایک سو بیس سالہ زندگی کی ساری داستان محنت قربانی اب اللہ کو پیش کرنے لگے تو کہا ربنا تقبل منا انکا انتا السمیل علیہ یا اللہ جو کچھ میں نے کیا ہے اور میرے بیٹے نے کیا ہے اسے قبول فرما تقبل کا مطلب قبول فرمانا نہیں ہوتا ہے ہمارے پاس دامن تنگ ہے لہذا ہم کہتے ہیں قبول فرما تقبل کے پیچھے ایک پوری ایک مثال میں دوں تب جا کر اس کا لفظ یہ معنی سامنے آئے جائے آپ کسی بڑے آدمی کو بہت حقیر طوفہ دینا چاہیں گے تو آپ اندر ہی اندر کٹ رہے ہوں جائے جیسے بندہ بڑا بڑا ہے شہے بڑی چھوٹی ہے بہتا نہیں موت ہی نہ مار دے بھی لے اس تفسور سے آپ وہ چیز پیش کرتے ہیں یہ نہیں ہوتا کہ میں بڑی چیز پیش کر رہا ہوں بلکہ پہلے سے ہی آپ اپنے اندر اپنی شکست کا اعتراف کر چکے ہوتے ہیں کہ یا بڑا آدمی ہے چیز چھوٹی ہے تو اس قیفیت میں جو شخص ہوتا ہے اور وہ چیز جب پیش کرتا ہے تو وہاں وہ یہ نہیں کہتا اقبل منا وہاں وہ کہتا ہے تقبل منا اقبل کا مطلب ہوتا ہے کہ چیز آپ کے شایان شان ہے آپ اسے قبول فرمائیں اور تقبل کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ چیز آپ کے شایان شان ہے نہیں پھر میری اوقات یہی ہے میں اس سے زیادہ کر نہیں سکتا تاب برائے میرے منی غد نہ کریں اور قبول فرمائیں تو جس ہستی کی خدمات کا اس کا رب اعتراف کرے تو وہ تو بڑے فخر سے پیش کرتا ہے تو وہ کہہ رہے ہیں بیٹے کو ساتھ کھڑا کے ہوئے ربنا یہ اسی یہی حرم نے ربنا تقبل منا انکا انتا سمیع العلی میرے مولا کوئی شہوی تیرے در کے تیرے دربار پر پیش کرنے کے قابل نہیں ہے مہربانی کر دیں قبول فرمائیں تو اس وقت ہماری بھی یہی کیفیت ہو اللہ نے اپنے فضل سے بازے بھائیوں کا بہنوں کا فرض حج تھا بازے کا نفل حج تھا جو بھی تھا احرام باندھنے کے بعد تو سب کے لئے فرض ہو جاتا ہے حجر مختلف ہوتا ہے فرض والے کا اور ہے نفل والے کا اور ہے لیکن حیثیت دونوں کی فرض بن جاتا ہے تو جو کچھ ہوا ہے اے اللہ اس قابل کہاں ہے کہ ہم تیرے دربار میں پیش کریں مہربانی کر مہربانی کر قبول فرمائیں تیری بڑی مہربانی ہو لی میرے پاس اس سے زیادہ اور نہ حمد ہے نہ سکت ہے کہ میں اس سے بہتر کر کے تیرے دربار پر پیش کر سکتا اس کے بعد کہ قرآن کی ایک آیت میں اللہ تعالیٰ ہمیں بڑا خوبصورت طریقے سے حج کے بعد کی پوری زندگی سمجھا رہا ہے کہ حج ایک زندگی میں سنگ میل ہوتا ہے اور تبدیل ہونے کا یہ وہ ہوتا ہے وہ جو اب دیکھتے ہیں نا ریلوے سٹیشن پر ایک انجن کو تبدیل کرنے کی جو جگہ ہوتی وہ ایک مخصوص جگہ ہوتی ہے وہاں جا کر وہ اس کا لیور دباتا ہے تو اس سے پورا گھوم کے اور سیدھا ہو جاتا ہے جدھر بھی اس پر چلا تو حج یہ وہ اس دائرے پر چڑھنے کا نام ہے کہ اب بٹن دب گیا تو گھوم کے دوسری لائن پر چڑھنا ہے دوسری ٹریک پر چڑھنا ہے وہ اس کے ہم آدھی کوئی نہیں ہم تو اپنی طبیعت کے غلام ہیں اپنی شاہتوں کے غلام ہیں انسان اپنے آپ سے ہمیشہ صلح کر کے چلتا ہے جو اس کا نفسی سے کہتا ہے وہ یہ کرتا چل جاتا ہے تو ایک عادت بن جاتی ہے اور اللہ کے عمر کے سامنے چھکنا اور پیچھا چھنا یہ مستقل ایک الگ راستہ ہے وہاں قدم قدم پر رکاوٹیں ہیں یہ نہیں کرنا یہ نہیں کرنا یہ کرو یہ کرو تو اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے الحج اشہرم معلومات حج چند مہینے کا کام ہے فمن قرغ فیہن الحج جس نے اس میں حج کا عرام باد آدھا فَلَا رَفَقَ وَلَا فَسُوْقَ وَلَا جِدَا لَفِلْحَجْ تو وہ نہ کوئی بےہودہ کام کرے نہ کوئی بےہودہ گفتگو کرے اور نہ کوئی بڑا گناہ کرے اور نہ لڑائی کرے کہنا یہ تھا لیکن اس کہنے کے لیے جو تعبیر ہے وہ اور ہے اس مفہوم کے لیے تعبیر یہ تھی فَمَن فَرْضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا يَرْفُفْ وَلَا يَفْسُقْ وَلَا يُجَادِ کہ جب احرام باندھلو تو اب نہ بےہودہ گفتگو کرو اور نہ کوئی بےہودہ گفتگو کرو اور نہ کوئی بڑا گناہ کرو اور نہ تم لڑائی کرو لیکن اس کے لیے تعبیر استعمال ہوئی ہے فَلَا رَفْقَ وَلَا فُسُقْ وَلَا جِتَالَ اس کے شاید میں ترجمے سے نہ سمجھا سکوں میں مثال دیتا ہوں اس سے بات اللہ کرے کا واضح ہو جائے گی جب ہم نے احرام باندھل تو چند مقصود پابندیاں ہمارے ساتھ لگ گئیں جس میں حلال بھی ہمارے لیے حرام ہو گیا خوشبو نہیں کنگے نہیں خوشبو دار تیل نہیں خوشبو دار سابن نہیں بیوی کی طرف دیکھنا شہوت نہیں بیوی کے قریب جانا نہیں سلہ و کپڑا نہیں دستانے نہیں جرابے نہیں جوتا نہیں وہ مخصوص قسم کے سوا کیونکہ پابندیاں لگیں تو جیسے جیسے ہم احرام سے نکلتے گئے وہ پابندیاں ہٹتی گئیں ہٹتی گئیں توافع زیارت کرنے کے بعد ہم پھر لوٹ کے اپنی اصل حالت پر آگئے کہ اب ہر وہ حلال جو تیرے لیے منع تھا اب تیرے لیے وہ دوبارہ حلال ہو گیا ہے ہاں لیکن تین پابندیاں تیرے ساتھ موت تک لگ گئی ہیں یہ احرام تم نہیں کھول سکتے ہو اس احرام میں تمہیں موت تک باقی رہنا ہے ورنہ تمہاری زندگی کا سفر باطل ہو جائے گا وہ احرام کی پابندیاں توڑو گے تو حج باطل ہو جائے گا یا حج خراب ہو جائے گا باطل ہو جائے تو اگلے سال کر لو خراب ہو جائے تو تم بازبہ کر دو لیکن تین احرام میں تمہیں بندھا رہا ہوں اگر یہ تم نے اتار دیے تو تمہاری زندگی کا سفر یا باطل ہو جائے گا یا برباد ہو جائے گا یا خراب ہو جائے گا تو تعبیر ہمائی لا رفق فمن فرغفیہن الحج جو حج کا احرام باندھ رہا ہے اب مرد دم تک کے لیے بہودہ بات چھوڑو فہش بات چھوڑو فہاشی کا راستہ چھوڑو لا فسوق مرد دم تک کے لیے کبیرہ گناہ چھوڑو مرد دم کے لیے کبائر چھوڑو لا جدال مرد دم تک کے لیے جھگڑے چھوڑو لڑائیاں چھوڑو اگر کہہ دیا فی الحج فی الحج تعبیر ہے موت تک کی اور لفظ لگایا حج کا یہ پڑا خوبصورت انداز ہے میرے اللہ کا بتانے کا سمجھانے کا اور ہماری مصیبت یہ ہے کہ عربی ہم نے نہیں پڑھی آپ ہمیں سمجھتے ہیں کہ ہم نے عربی پر اللہ کی قسم ایمی بس ایک دونے دو تے دو دونے چار ایو جی عربی اسیمی پڑھی یہ اللہ کا کلام ہے اللہ کا علامہ نور شاہ صاحب کشمیریے گزرے ہیں ان کا حافظہ ایسا تھا ایک کتاب پڑھ لیتے تھے نا تیس سال تک دوبارہ دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑھتے تو اس کی سطر بھی بتاتے تھے فلان سطر میں یہ لکھ لو ایک ہماری کتاب ہے فقہ کی نور العیزہ دھائی سو صفے کی کتاب مصر تشریف لے گئے تھے تو وہاں انہوں نے کتب خانے میں دیکھی انہوں نے کہا یہ تو فقہ حنفی کی کتاب ہے آپ ہمیں دے سکتے ہیں کہ ہم پائنس کو جا کے شپا دیں اُس زمانے میں یہ تو فوٹو سٹیٹ تو تھے نہیں کہا جی ہمارے پاس تو ایک نسخ ہے ہم نہیں دے سکتے کہا اچھا مجھے بیٹھ کے پڑھنے تو وہیں بیٹھ کے پڑھا ہندوستان آگے اس کو حلف سے یا تک لکھا ان کو بھیجا کہ اس میں خطائیں اس میں دیکھ لو کوئی غلط یہ ہو تو حرف بہ حرف ویسے ہی لکھ کے بھیجا ہوا تھا لیکن وہ شخص قرآن کا حافظ نہیں تھا قرآن کا تو ڈل دماغ حافظ ہو جاتا ہے سامنے ان کے حافظ بیٹھے ہوتے تھے جب کوئی آیت پڑھ نہیں ہوتی تھی تو ان سے کہتے ہیں ہاں بھئے وہ آیت پڑھو کیسے تو ایک دن کسی نے کہا حضرت آپ تو اتنی بڑی بڑی کتابیں آپ کو یاد ہیں قرآن یاد تو نہیں ہوا کہنے کہ میں کیا کروں ایک لفظ میں اتنے معانی میرے اوپر کھلتے ہیں کہ میں اسی میں گم ہو جاتا ہوں آگے مجھ سے چلے ہی نہیں جاتا ایک کا میں اس لیے یاد نہیں کر سکا ہوں تو یہ امت کی بدنصیبی ہے کہ انہوں نے روٹی کا مانے والی زبان تو پڑی انگریزی لیکن اللہ کو راضی کرنے والی زبان نہ سیکھی کہ یہ تو جانتے کہ میرا اللہ مجھ سے کیا چاہتے ہیں اتنا تو جان لیتے ہیں میں جب ہوتھی گیا مجھے دیکھ پڑھا خوشی بھی ہوئی صدمہ بھی ہوا خوشی اس بات بھی کہ وہاں کا عام آدمی بھی عربی سمجھتا ہے ریڑی جنانے والا بھی عربی سمجھتا ہے اور صدمہ اس بات کا ہوا کہ ہمارا بڑا لکھا بھی صورت فاتحہ کا ترجمہ نہیں جانتا صرف نماز کا ترجمہ نہیں جانتا اتنا درد اٹھتا میں کہ یا اللہ انگریز کی غلامی نے ہمیں کہاں پہنچا دی وہ جانے کے بعد انگریز نماز ہمارے اوپر آقا چھوڑ دے گئے انہیں ایسا ذہن بنایا کہ بس جیسے قرآن ایک صرف ختم کی کتاب ختم کرو جی ہیں ملیان دا ختم دے دکان دے ختم قرآن دے رمضان دے ختم قرآن باقی چھٹی جو مرضی پہ کر رہے لا رفع لا فسوق ولا جدال فی الحج میرے بندوں میرے حاجیوں اب تم جا رہے ہو نا تین احرام کی پابندیاں تمہارے ساتھ موت تک لگ گئی ہیں دیکھو آپ اپنی زبان کا استعمال صحیح رکھنا یہ زبان بڑی ناغن ہے یہ ایسے عجب بات ہے سامت تو اوروں کو دستا ہے خود تو سلامت رہتا ہے یہ وہ ناغن ہے جو اپنے آپ کو بھی ڈستی اور غیروں کو بھی ڈستی ہے خود بھی اپنے زہر میں مرتے اور اوروں کو بھی مار دیتے ہیں ہر آدمی شراب نہیں پیتا ہے ہر آدمی زنا نہیں کرتا ہے ہر کاروباری سود پہ کاروبار نہیں کر رہا ہے ہر آدمی چھوٹ نہیں بول رہا ہے لیکن یہ زبان کی غلازت میں سو فیصد معاشرہ جکڑا اور پپڑا ہو رہا ہے چونکہ اس گناہ کے لئے نہ پیسے چھپنے کی ضرورت ہے نہ کہیں الگ بیٹھنے کی ضرورت ہے مسجد میں بیٹھ کے جیبت مسجد میں بیٹھ کے اگلی فی برائی ذرا سے غصے پہ ماں بیٹی بہن کی گالیاں ذرا سے غصے پہ اس کو نظروں سے گرا دینا اور ایسے سخت الفاظ بولنا کہ اپنے ہی دین کل سپیا ناس کر دینا ہے لا رفت میرے بندوں آج کے بعد بےہودہ راہیں بےہودہ راستے اور ہر وہ چیز جو بےہودگی کو وجود دے اس سے بچنا ہے تمہیں جس قوم میں موسیقی پھیل جائے وہ قوم بےہیا ہو جاتی ہے اور جو قوم بےہیا ہو جائے اللہ اسے زندہ رہنے کا حق چھین لیتا ہے یہ نہیں کہ انہیں زیر زمین کر دیتا ہے ان کی زندگی ان سے لے لیتا ہے اور جب وہ بےہیا اسے اور آگے فہاشی پر آ جائیں سڑکو پر آ جائیں پھر اللہ انہیں پیوند خاک کر دیتا ہے دنیا میں دنیا میں سب سے بڑا کافر فرعون گزرہ ہے سب سے بڑا کافر کہ دنیا کا واحد انسان ہے جس نے کہا میں ہی رب ہوں رب میں ہی اور اے ہی کوئی نہیں انا ربکم الاعلان سجدے تو بڑے لوگوں نے اپنے آپ کو کروائے مسلمان بادشاہوں کو سجدے ہوتے تھے مسلمان بادشاہوں کو سجدے ہوتے تھے لیکن میں رب میں رب یہ صرف فرعون نے کہا ہے تو اتنے بڑے کافر کو اللہ نے صرف پانی میں ڈبو کے ختم کر دیا پانی کا عذاب بس قوم لوت پہ پانچ عذاب برسا ہے اللہ تعالیٰ نے پانچ عذاب لوت علیہ السلام کی قوم پہ پانچ عذاب ان کی بے حیائی ہر وہ چیز جو معاشرے کو بے حیاء بنا دے اس کو شریعت پہلے روح دے اور جس معاشرے میں بھی موسیقی آئے گی وہ معاشرہ بے حیاء ہو جائے گا آوارہ ہو جائے گا نوجوان بیٹیاں گھنگرو باندھ کے ناچیں اور نوجوانوں کے ہاتھوں میں گٹار ہو جو قوم رہبر بن کے آئی وہ ناش رہی ہے اللہ میں رمضان میں آیا نا لاہور اترا ائرپورٹ پر رمضان اور تراوی کے وقت ہماری فلائٹ اتری تو وہ لاؤنج میں ٹی وی چل رہا میری نظر پڑی تو کوئی ٹیلیوین والا بدن ہی کوئی جیو والے تھے وہ لڑکیوں کے ناشنے کا کوئی مقابلے کروا رہے تھے لڑکی لڑکیاں ناش رہے ہیں رمضان بے غیرت ہو اللہ کی محلت کو انہوں نے اپنی طاقت سمجھ لیا ہے کہتا ہوں چلو قرآن حدیث چھوڑو اپنے شاعر کی ہی سن دو اقبال کی عظمت تو پنجاب وہ بردہ صغیر کے لوگوں کا دل میں ہے نا قرآن نہ مانے اقبال کو مانتے ہیں کہتا ہاں تجھ کو بتاتا ہوں کہ تقدیر امم کیا ہے شمشیر سنہ اول تابوس رباب آخر ہے پھر اس قوم کے ہیرو کانے والے بن جاتے ہیں ناشنے والے ان کے ہیرو بن جاتے ہیں جب وہ میدان میں آترتے ہیں تو تلواروں کی چھنکار اور تیروں کی سنسناہٹ اور نیزوں کی کھڑکھڑاہٹ ان کا نغمہ ہوتا ہے اور جب وہ پرباد ہوتے ہیں تو تانسین ان کا فنکار ہوتا ہے اور ناشنے والیاں میرے نبی نے کہا تھا آج سے چھوڑہ صدی پہلے وَظَحْرَةِ الْقَيْنَاتُ وَالْمَعَاضِفِ وہ کیا دن ہوگا جب ناشنے والیاں معزز ہوں گی محترم ہوں گی اور موسیقی کے آلات چاروں طرف بکھر جائیں گے تو لا رفت لا رفت کوئی فہش زندگی میں داخل نہ ہونے دینا کوئی فہاشی کا نظام اپنی زندگی میں داخل نہ ہونے دینا اور اپنی زبان پر خاص اور پر تالہ لگا کے رکھنا کہ زبان نے زندگیاں نہیں خاندانوں کے خاندانوں کو آگ لگا کے رکھ دی اور یہ جو حضرت عائشہ کا واقع ہے جو حضرت عائشہ پر تحمت لگی ادھر تحمت لگی یوسف علیہ السلام پر تحمت لگی فورا جواب ہے مَا جَزَاءُ مَنْ عَرَادِ بِأَحْلِكَ سُوْءًا إِلَّا أَنْ يُسْجَنَ اَوْ عَذَابٌ عَلِيمٌ دروازے پر ملے پرتا پھڑ چکا ہے تو آگے 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 آس کا خامد فیر دم اس نے پیندرہ بدلا جو تیری بیوی کی عزت کو دیکھے اس کی کیا سزا ہے تو یوسف علیہ السلام نے کہا ہی وَرَا وَدَتْنِ عَنْ نَفْسِ یہ غلط کہہ رہی ہے اس نے مجھے برائی کی دعوی دی تھی میں نے نہیں دی ہے تو فورا اللہ کی گواہی آئی ہے ایک بچہ بول اٹھا فورا وہ بچہ بولا پنگوڑے کا بچہ کہا دیکھ لو اگر کرتا پیچھے سے پھٹا ہے تو یہ مرد سچا ہے اور وہ جھوٹی ہے اور اگر کرتا آگے سے پھٹا ہے تو یہ مرد جھوٹا ہے اور عورت سچی ہے فَلَمْ مَا رَآَا قَمِيْسَهُ قُدَّ مِنْ دُبْرُ جب قمیص دیکھی تو پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے کہا وَدْ وَقْتِ تیری نیت میں فطور آیا تھا اور یہ سچا اور خرا ہے ایک منٹ میں اللہ تعالیٰ نے معاملہ صاف کر دیا اور حضرت عائشہ پہ تحمت لگی اور ایک مہینہ وہی نہیں آ رہی ہے ایک مہینہ پاک دامن عورت پہ بدکاری کی تحمت لگانا میرے نبی نے کہا جس نے کسی پاک دامن عورت پہ بدکاری کی تحمت لگائی وہ سو سال کا عمل بھی لے کر آئے گا تو اللہ اسے جہنم میں موں کے بل گرا دیکھے گا تو عائشہ جیسی پاک دامن عورت جس کو یہ شرف حاصل ہے کہ نبی نے اس کے سینے پہ سر رکھ کے جان دی ہے یہ وہ عائشہ ہے یہ وہ خاتون ہے کہ نبی کے موں میں آخری چیز جو گئی ہے وہ عائشہ کا لعاب گیا ہے اور یہ وہ خاتون ہے جس کا گھر میرے نبی کی قیامت تک کے لیے آرام گہ بنا ہے اور یہ وہ عائشہ ہے جس کے گھر پر روزانہ صبح ستہ رہزار پرشتہ آتا ہے اور شام تک درود و سلام پڑتا ہے اور وہ چلا جاتا اور شام کو ستہ رہزار نیا آتا ہے اور صبح تک درود و سلام پڑتا ہے اس پر تو تحمت لگتے ہی فوراں قرآن اترتا اور اللہ تعالیٰ کو واحد دیتا بکواس کر رہے ہیں مارو ان قبیصوں کو لگاؤ ان کو کھوڑے تحمت کے ایک مہینہ پورا قرآن نہیں اترا اور وہ آگ ایسی پھڑکی ایسی پھڑکی قصہ کیا ہوا تھا غزو تو بن المستلق سے آوا پس آ رہے ہیں حضرت عائشہ حل کے بدن کی تھی تو ڈولی ان کی نشہ رکھیا تھی آپ اس میں بیٹھ جاتی ہیں تو ڈولی کو اٹھا کے اونٹ پہ باندیا جاتا تھا وہ لے گچل پڑتے تھے تو صحابہ نے آکر ڈولی رکھی اور حضرت عائشہ آکر بیٹھ گئے تو انہوں نے بیٹھتے تو دیکھا نکلتے نہیں دیکھا بیٹھ ہی تو دیکھا میرے گلے کا ہار کوئی تو ایک دم باہر نکل گئی تو آنے والے ہیں انہوں نے ڈولی کو اٹھا لیا وہ مضبوط لوگ تھے ان کے لیے چالیس پچاس کے لوگ کیا چیز تھے انہوں نے جاکہ پڑھ باندیا اور اونٹ چل دیا اور وہ پیچھے کہیں ہار رونڈ نے دیکھا تو ہار تو مل گیا جہاں بیٹھے دیما گر گیا واپس آئیں تو قافلہ غائب وہ مجھے چھوڑ کے چلے گئے کہ جلو کوئی بات نہیں جب وہاں جاکے دیکھیں گے میں کوئی نہیں تو مجھے واپس آئے گا کوئی لینے کے لیے تو وہیں درخت کے نیچے اپنی چادر اوپر کر کے سو گئے امن کا زمانہ تھا بے پرواغ کے سو گئی ایک صحابی انجل کا نام ہے صفوان بن معطل ان کے ذمہ تھا قافلے کے پیچھے چلنا کوئی چیز رہ گئی گم ہو گئی اس کو اٹھاتے ہو گئے پیچھے آنے وہ پہنچے تو دیکھا حضرت عاشہ سوئی پڑھ تو انہوں نے اللہ ہو اکبر تو اٹھ کے بیٹھ گئے تو ایک دم پیچھے ہو گئے تو انہوں نے اپنے اونٹنے کو آگے کر دیا اس کو بٹھایا اور اس کی مہار پکڑی اور ابھی انہوں نے جا کے ایک خیمے لگائے تھے اور بیٹھے تھے اور دوپہر کا وقت تھا یہ جو ہی داخل میں عبداللہ بن حبی کی نظر پڑی جو منافقہ اگر تھا چکری کوئی ہو رہے اس نے ایک دم پاچھوڑی کہ یہ تو نبی کا حرم اور یہ 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 کیونکہ منافق ساتھ انہوں نے اس کو پھیلانا شروع کر دیا منافقوں سے سن کر مسلمانوں نے بھی اثر رہنا شروع کر دیا اور ایسی رد بدل گئی ایسی فضاء بدل گئی کہ اللہ تعالیٰ کے رسول پر سخت اثر اور آپ کا رویہ حضرت عائشہ سے بدل گیا حضرت عائشہ بیمار ہیں ان کا حالی نہیں پوچھتے تو حضرت عائشہ فرماتی میں کٹ کٹ کے مر گئی کہ پہلے میں ذرا بیمار ہوتی میرے دائیں بائیں میری دیمار داری اور اب میرا حالی نہیں پوچھتے بول بول کہتے ہیں نا فلاں آدمی کان کا بڑا کچھا ہے اللہ کے بندو ہر آدمی کان کا کچھا ہوتا ہے کیڑا کرنا دا پکا دورا ہی ہوندہ کرنا دا پکا صرف دورا بندہ کرنا دا پکا ہوندہ ہے جو تم بات سنوگے تم پر اثر ضرور کرے گی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اثر نہ کرے یہ نبی جیسی پاک حسدی ہے اور متاثر ہیں اور وہی اتر نہیں رہی ان پر سے کوئی فیصلہ آئے تو پتا چلے آپ کا رخ بدل گیا ہے بیمار ہیں حال نہیں ہو جائیں تو کہا میرا دل دکھا تو میں نے کہا بس میں اپنے ماں باپ کے گھر جاتی میں پتا کروں کسہ کیا ہے اللہ کے نبی کے رخ کیوں بدل گیا ہے باہر کیا ہو رہا پتا ہی کوئی کہا میں نے اللہ کے نبی سے کہا یا رسول اللہ میں گھر جانا چھتے کہا چلی جاؤں کہا میرا دل پٹھ کے رہ گیا کہ پہلے میں کہتے تھی میں نے گھر جانا کہتے تھی نہ جاؤ کل چلی جانا پرسوں چلی جانا اب وہ کہہ رہے ہیں چلی جاؤں خیر میں گھر آگئی مجھ گو سمجھ میں نہیں آرہا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے میں شام کو نکلی باہر چونکہ اس وقت گھروں میں بیت و فالہ نہیں ہوتے تھے تو میں اور امہ مستہ ہم نکلی ہیں تو ہم واپس آ رہی تھے یا جا رہی تھے دونوں قول ہیں تو امہ مستہ کیا پاؤں کلچا چادر میں تو انہوں نے کہا تاعسہ مستہ حلاق ہو جائے مستہ مستہ اپنا بیٹا ہے اپنا بیٹا تو حضرت آئشہ نے کہا ارے اپنے بیٹے کو بدعا دے رہی ہے تو اور پھر وہ بدری آدمی ہے بدر کی جنگ کا شریک ہے وہ کہنے گی بیڑا غرق ہو جائے اس بدری کا تجھے پتہ تیرے بارے میں کیا کہہ رہا ہے میرا بیٹا ہی سہی پھر تجھے پتہ تیرے بارے میں کیا کہہ رہا ہے کیا کہہ رہا ہے پھر تجھے عبداللہ بن عوی کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے وہ صفوان بن عوطل کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے وہ کہتی مجھے تو پشاپ بھول گیا میں وہاں سے واپس ہوئی اور آ کر میں نے اپنی ماں سے پوچھا کہ یہ کیا کسہ ہے ایسی کوئی بات ہوئی ہے کہا ہاں میری بیٹی ہے یہ تو ایک مہینے سے چل رہی ہے کہ اللہ کا رسول کو بھی اس کی خبر ہے کہاں ہے کہت میری چیخ نکلی اور میں زمین پہ گر گئی ابو بکر اوپر بیٹھے قرآن پڑھ رہے تھے چھروکے میں تو وہ نیچے ہی اترے گا کیا ہوا کہ اس کو پتا چل گیا اللہ کے جو اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے تو ابو بکر بھی بیٹھ کے رونے لگے وہ صرف ایک جملہ کہا سبحان اللہ یہ بات تو کبھی زمانہ ہے کفر میں ہم نے نہ کی اسلام لانے کے بعد ہماری بیٹیوں پہ کیا کہا جا رہا ہے بس ایک جملہ پورے مہینے میں ابو بکر کی زبان سے نکلائے اور ایک لفظ نہیں بولا ایک لفظ کہ یا رسول اللہ میری بیٹی پہ کیا تو مطلق رہی ہے میں عبداللہ بن عبی کی گردن اڑا دوں گا پھر آپ نے حضرت اسامہ کو بولایا کہا اسامہ تو بتا عائشہ کے بارے میں تیری کیا رہا ہے کہا یا رسول اللہ اللہ تعالی نے آپ کو جو بیوی دیئے چنکی دیئے آپ کیسی باتیں سوچ رہے ہیں پھر آپ نے حضرت علی کو بولایا علی تو بتا کہا یا رسول اللہ میں کیا بتاؤں آپ ان کی بندی بریرہ سے پوچھیں بریرہ کو بلائیا کہا بریرہ میں کون ہوں سنو بریرہ میں کون ہوں کہا آپ اللہ کے رسول ہیں کہا تو پھر میں اگر رسول ہوں تو مجھے سچ بتانا جھوٹنا بولنا عائشہ کے بارے میں تو کیا کہتی ہے کہا اللہ کا رسول میں اس کو پاک دامنی کی سوا کوئی بھی عزاز نہیں دے صرف پاک دامنی ہر ہر تھپہ اس سے دور ہے پاک دامنی کی سوا کسی کی بول کے وہ لائک نہیں پاک دامن اچھا پھر آپ منبر پر آئے ہو کہا میں قربان جاؤں نبی کے ظرف اور اخلاق پر سارے جہان کو بتا ہے کہ یہ بدبخت ہے عبداللہ بنو بھئی جس نے آگلہ لگائی ہوئی ہے آپ نے کھڑے ہو کر کہا منبر پر کچھ لوگ میرے گھر والوں کے بارے میں مجھے بہت تنگ کر رہے ہیں نام نہیں لیا تو ساتھ میں نماز کھڑے ہو کہا یا رسول اللہ آپ حکم کریں اگر وہ میرے قبیل ہے گا تو میں خود اسے قتل کروں گا اگر وہ خضرج کا ہے تو خضرج والوں سے کہو کہ وہ اس کو قتل کریں گا تو چونکہ عبداللہ بن بھئی خضرج میں سے تو سعید بن عبادہ کھڑے ہو گئے کہا تو جھوٹ بولتا ہے تو جو پتا ہے وہ خضرج میں سے ہے تو اس لیے بول رہا ہے تو اسعید بن زرارہ کھڑے ہو گئے کہا تو منافق ہے منافقوں کا ساتھ دیتا ہے تو یہ کہنا تھا کہ عوث اور خضرج آپس میں گتھم گتھا ہونے کے لیے نبی کی موجودگی میں مسجد کے اندر تیار ہو گیا اور اس کے پیچھے صرف زبان تھی نہ توب نہ تلوار نہ تیر نہ تفاق لا رفت موت تک یہ احرام نہ کھولنا ورنہ حلاقت کے سوا کوئی راستہ نہ ملے گا تو تو برا وہاں سے نکلے اور گھر میں تشیف لائے تو اوبکر ام رومان کنساری اور جو سب بیٹھے غمگین حضرت آشاء لیٹی ہوئی تھی تو ان کے پاؤں کی طرف بیٹھ کر کہا عائشاء اگر تو پاک ہے تو اللہ ضرور تیری پاکی بیان کرے گا اور اگر تجھ سے گناہ ہوا ہے تو توبہ کر لے اللہ تجھے معاف کر دے گا یہ انہیں کہا میں تمہیں قتل کر دوں گا میں تمہیں طلاق دے دوں گا اور میں تیری خال کھینچ دوں گا میں تیری ٹوٹے کر دوں گا تو توبہ کر لی اللہ تجھے معاف کر دے گا ہوئے ہوئے حقوق کے نسوان ہیں اس سے بڑا حقوق کے نسوان کیا ہو تو حضرت عائشہ اُس کے بیٹھ گئیں کہا ابا میری بات کا جواب میری طرف سے جواب کہا بیٹی میں کیا جواب دے سکتا کہا امہ تُو میری طرف سے جواب کہا بیٹی میں کیا کہہ سکتی تو کہنے لگی اگر میں سچ کا ہوں تو تم مانو گئی نہیں اگر میں جھوٹ کروں تو اپنے اوپر آپ خود تومت لگاؤں میں وہی کہتی ہوں جو یوسف کے باپ نے کہا تھا فرمانے لگی مجھے غم میں صدمے میں حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام کھول گیا تو میں نے کہا اقول کما قال ابو یوسف جو یوسف کے ابا نے کہا تھا میں بھی وہی کہتی ہوں فصبر جمیل واللہ المستعان علیہ ماتصف میرا صبر میرا صبر ہے میرا اللہ میرا مددگار ہے کہ یہ میرے موں سے الفاظ نکلے تھے کہ اللہ کے نبی پہ وحی اترنے شروع ہوگی جب وحی اتری ہے تو میری ماں اور میرے باپ ایسا لگا جیسے ان کی جان نکل جائے گی کیونکہ پتہ تو نہیں ہے نا کہ جو قصہ چل رہا ہے یہ سچ ہے چھوٹ ہے تو کہا ایسے لگ رہا تھا جیسے ابھی مر جائیں گے میرے امہ اور ابا جو ہی وحی کے آثار ختم ہوئے باپ نے آنکھ کھول کر کہا عائشہ تجھے بشارت ہو اللہ تیرے لئے خود گواہ بن گیا ہے سورہ نور کی چودہ آیات اتری خود اللہ نے کہا میں نے اس قصے میں دیر کی ہے اس میں کوئی برائی نہیں ہے اس میں بڑی حکمتیں ہیں کیا حکمتیں ہیں کہ تمہیں سمجھانا ہے کہ زبان دراز نہ ہو جانا تو کہہ سب سے زیادہ جو خاندان پوٹتے ہیں گھر پوٹتے ہیں بیٹیوں اجڑ گئیں بیٹے اجڑ گئے خاندان بھائی بھائی کے دشمن ہو گئے پیچھے صرف زبان صرف زبان لا رفت لا رفت اس کو لگان دے کر رکھو کہ عائشہ اٹھو اللہ کا شکر حضرتوں میں رومان نے کہا عائشہ اٹھو اللہ کے نبی کا شکر ادا کرو تو انہوں نے کہا نہیں میں اس کا شکر ادا کروں گی جو خود میرے لئے گواہ بنا ہے پھر ابو بکر اٹھے اور اپنے بیٹی کو سینے سے لگایا اور ان کے ماتے پر گوصہ دیا تو عائشہ کہنے لگے اببا تو نے میری گواہی تک نہ دی تو نے میری گواہی نہیں کہنے کے کہنے کے بیٹا بیٹا میں کیسے تیری گواہی دے سکتا تھا جبکہ مجھے خود پتہ نہیں ہے اللہ اکبر کیا کہنے ابو بگر بھی ماں بکرہ ہی جمعہ ہے تو یہ احرام نہیں کھولنا ہے یہ کھول دیا تو زندگی بگڑ جائے گی پرباد ہو جائے گی یہ اللہ کی تعلیمات ہے میرے بھائیو میری بہنوں ان سے جو بھی انحراف کرے گا وہ اپنے پاؤں پہ کلھاڑی مار کے جہنم کی رہنوں پر چل پڑے گا تو اپنی زبان کو سی لو جو گالی گلوچ سامنے ہے چھپ کر جاؤ ایک دن اللہ آپ کو اس کا صلح بھی واپس کرے گا عزت بھی دے گا اونچہ بھی کرے گا میرے رب کا وعدہ ہے میرے نبی نے فرمائے میری زمانہ تک میں گرنٹ ہوں تم جھک جاؤ اللہ تمہیں اونچہ کرے گا تم سہ جاؤ اللہ تمہیں بڑھا دے یہ احرام نہیں کھولنا ہوئے موت تک نہیں کھولنا ہے دوسرا احرام ہے اب کوئی قبیرہ گناہ نہیں کرنا ہے اب کوئی قبیرہ گناہ نہیں کرنا ہے جتنے قبائر ہیں اللہ نے ہمیں شرک سے بچایا لیکن اس کے بعد ہم بے شمار قبائر میں رہے ہیں ایمان میں ایمان لانے کے بعد سب سے بڑا قبیرہ گناہ ہے نماز کا چھوڑ دینا نماز کا چھوڑ دینا یہ سب سے بڑا قبیرہ گناہ ایک سجدے کے انکار پر عزازیل عبلیس بن گیا مقبول سے مردود بن گیا اور ہم آپ کا نوکر چند ہزار تنخواہ لیتا ہے چند لاکھ بھی لے تو کہے آپ اسے ایک دفعہ بلاو ہوا گئے بیٹھا رہے نہ ہاں کرے نہ نہ کرے پھر بلاو ہوا گئے بیٹھ کا آپ کو تکتہ رہے نہ ہاں کرے نہ نہ کرے پھر تیسی دفعہ پھر چوتھی دفعہ پھر پانچمی دفعہ آپ اسے پانچ دفعہ بلانے کا ظرف نہیں رکھتے ہو دوسری دفعہ کہو کہ نکل جاؤ حساب لو اور نکل جاؤ خود یاندار ہوگا اور کوئی ڈنڈہ ڈنڈی مار ہوگا کہا چل چل تیرا اگلا بھی ضبط ہے نکل جاؤ پانچ دفعہ اللہ دن میں خود بلانے تھا حی علی السلام آ جانا میں نماز کے لئے بلا رہا ہوں حی علی السلام میرا رسول بھی تمہیں بلا رہا مسجد میں جا کے کیا ملے گا حی علی الفعلہ میں زمانہ دیتا ہوں کامیابی دوں گا میرا رسول بھی زمانہ دیتا ہے حی علی الفعلہ میری زمانہ تو میں کامیاب کروں گا سجدہ نہ چھوڑنا رب کو جس نے پایا ہے سجدوں میں سر رکھ کے پایا ہے جسے بھی اللہ ملا ہے سجدوں سے ملا ہے میں ایک غلط دہن بنیتا کچھ بن لوگوں کے خدمت کرو یہی بہت ہے لوگو یہ دو پرچے کمپلسری ہیں دو پرچے کمپلسری ہیں آپ فیزکس میں پاس ہوگئے تو کمپلسری میں فعل ہونا آپ کو فعل ہی رکھے گا اور کمپلسری میں پاس ہوگے فیزکس میں فعل ہوگئے تو آپ فعل ہی ہیں آپ کو دونوں لازمی پرچے پاس کرنے ہیں لوگوں کے خدمت یہ الگ فرض ہے اور اللہ کے سامنے سر چھکانا یہ الگ فرض ہے اس کی وجہ سے وہ ادا نہیں ہوتا اس کی وجہ سے یہ ادا نہیں ہوتا وہ کونسی خدمت ہے جو مجھے پانچ وقت اللہ کے دربار میں نہ چھکنے دے رسول سے بڑھ کر کون خدمت خلق کا دعویٰ کر سکتا ہے وہ تو ایک ایک رات سجدے میں کارت دیتا ہے اس سے بڑا خدمت عمر سے بڑھ کر خدمت خلق کس نہ کی ہوگی جو بائیس لاکھ مربع میل میں حکومت کرنے والا ہو اور کوئی بھوکا نہ سوئے اس کی سلطنت میں عمر بن عبدالعزیز سے بڑھ کر کس نہ خدمت خلق کی جو بنو حمیہ کے ظلم اس نے دو سال میں دھوکے رکھ گئے پورے تین بر ریاضم میں اسلامی سلطنت میں ایک آدمی زکاة لینے والا باقی نوشہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا ایک دن آئے گا لوگ زکاة لے کے نکلیں گے اور لینے والا کوئی نہ ہوگا تو وہ عمر بن عبدالعزیز کا دور تھا جب لوگ زکاة لینے کے لیے شور مچاتے فضلز ہے ابن سارن لوڑی کوئی نہیں دوبارہ بیت المال میں جمع کرا دی آتی تھی اسے تو سجدوں نے وہ تو اس کے لیے خدمت خلق تو رکاوٹ نہ بنی اللہ کے دروار میں جھکنے سے اور سجدوں سے تو یہ ہماری اللہ کی عدم معرفت ہے ہم اللہ کو جانتی نہیں ہیں پہچانتی نہیں ہیں کہ کس کو بلاوہ کس کا ہے کون کہہ رہا ہے کون کہہ رہا ہے دس دفعہ قرآن میں آئے ہے اکٹھا یہ نو دفعہ ہے اقمنا الصلاة و آتینا الزکا یہ عورتوں کا الگ حکم ہے نماز قائم کرو زکاة دا کرو اور اقیم الصلاة ویسے اقیم الصلاة الگ ایک دفعہ بھی آئے تو ٹوٹل یارہ دفعہ عمر بنتا ہے پڑو 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 لفظ اقیم کے ساتھ اور اور طرح سے عوامر بھی آئے ہیں تو ایمان کے بعد شرک سے نکل آنے کے بعد سب سے بڑا قبیرہ گناہ ہے وہ نماز کا چھوڑ دینا ہے جو اللہ کے حق میں آتا ہے اللہ کے حقوق میں نماز کا چھوڑ دینا یہ سب سے بڑا جرم ہے دیکھو میرے بھائیوں کوئی اس لئے قانون نہیں توڑتا کہ شاید حکومت ماف کر دے ہیں کوئی اس لئے قانون نہیں توڑتا کہ میرے خیال میں حکومت بڑی مہربانیں ماف کر دے لیں تو اللہ کا قانون اس لئے توڑنا کہ اللہ بڑا مہربانیں ماف کر دے لیں بڑی نظامت جو طاقتور حکومتیں ہوتی ہیں ان کی رعایہ ان کے قانون کے آگے کام پھنی کتنی دفعہ انگلستان جانا ہوا رات بارہ بجے سڑک سنسان ہے سرخ اشارے پر کھڑے ہوئے ہیں اب بھئی کیا انکھل ہوتے ہو اگہ جیر ٹکٹر لگ جا حکومت کی طاقت نے رات کے بارہ بجے سنسان سڑک پر کھڑا کیا ہوا ہے اللہ کی طاقت نے رات کو دو نفل کے لئے نہیں کھڑا کیا ہوا کہ رات کی تنہائی میں دو نفل اللہ کو دے دے اور سجدے میں سر رکھے چند آسو بہا لے رات کی تنہائی میں گنگر اچھنک رہا ہے اور جام چھلک رہا ہے کیوں اس خالق تو پہچانا نہیں ہے تو لا فسوخ اب یہ اعرام بند گیا ہے کوئی کبیرہ گناہ نہیں کرنا ہے فرائد زکاة اور نماز اور روزے کا چھوڑ دینا یہ کبیرہ گناہ ہیں جن کی اللہ کے قانون میں معافی کوئی نہیں ویسے جس کو چاہے معاف کر دے کون پوچھنے والے قانون اس کا ارتال ہے رحمت اس کی الگ ہے اپنی رحمت سے جب چاہے جس سے چاہے جہاں چاہے چاہے تو سارے کافروں کو جنت میں ڈال دے اسے کو پوچھے پوچھے ابو جہل کو جنت میں ڈال دے اسے کون پوچھے سارے ایمان والوں کو جہنم میں ڈال دے اسے کون پوچھے لا يسأل عم ما يفعل ہم سے کوئی نہیں پوچھ سکتا ہم پوچھیں گے تم سے تو میرے بھائی اور بہنوں آدم علیہ السلام سے لے کر آخری نبی تک ہر ایک نے سجدے میں اللہ سے مناجات کی ہے اور ایسے لمبے سجدے اللہ کے نبی نے کیے کہ حضرت آشا پیچھے بیٹھ کے بعض اوقات شک میں پڑ جاتی کہ آپ خوت ہوئے اور اتنی لمبی نمازیں پڑھیں کہ حضرت آشا نے ایک دن رو کر کہا یا رسول اللہ جنت کی چابی بھی آپ کو مل گئی ہے پھر آپ کو اتنی لمبی نمازیں پڑھتے ہیں کہا تمہیں شکر نہ دا کروں شکر نہ دا کروں افلا اکون عبدا شکورا تم اللہ کا شکر گزار نہ بنو سو میرے بھائیو بہنو یہ اللہ کے حق میں آتا ہے فرائض جن میں نماز ہے اس میں روزہ ہے اس میں سکات ہے ذمہ داروں کے لئے عشر ہے یہ سیاست پہ بے باپوف خرش کر دیں گے لاکھوں کروڑوں روپے اور اپنی فصل کا عشر نکالنا ہو تو کہیں گے خرچیں پورے نہیں ہوں لیں ایسے ایک تک خات داسی پیسے کو نہیں دے سکیں اللہ کی حیبت اور عظمت کے سامنے سر چکے جب کوئی زیادہ حکومتی کام آ جاتے تھے نا مصروفیت کے تو حضرت عمر رضی اللہ نے ایک آدمی مقرر فرماتے تھے کہ دیکھو جب نماز کا وقت ہو تو آکے ہمیں اطلاع کر دینا کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے تو وہ شخص کے ذمہ ہوتا تھا جو ہی نماز کا وقت داخل ہو تو کہتا امیر المومنین السلام تو چلو بھی ساری میٹنگ بعد میں پہلے نماز پہلے نماز تو ہمارے تو دکان دار دکان بند کرنے کے لئے تیار نہیں ہے کہ ہمارے تو بہت سے گاکوں کا نقصان ہو جائے ہمارے تو کمائی کا نقصان ہو جائے چلو دکان بندنا کرو کوئی شفٹیں بنا لو آدھے ایک دفعہ نماز پڑھ لیں آدھے دوسری دفعہ نماز پڑھ لیں تو میرے بھائیو بہنوں اللہ تعالیٰ کے پرائز میں یہ عبادات یہ بڑے مہا عمال ہیں اور ان کا چھوڑ دینا مہا پاپ ہے اور حقوق میں انسانی حقوق میں عزت جان جو عرفات کا خطبہ تھا عزت اور جان اور مال قتل نفس سب سے بڑا جرم ہے حقوق العباد میں قتل سب سے بڑا جرم ہے اور میرے نبی نے فرمایا ایک آدمی کے بے گناہ قتل پر اگر پوری دنیا کے انسان کٹے ہو گئے اور مشہورہ دے دیا ہمار چھٹو تو اللہ ایک کے بدلے میں پوری دنیا کو جہنم میں ڈال دے پا ایک آدمی کا قتل اور سود مہا پاپ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دو آدمیوں کے لئے سب سے زیادہ سزا کا اعلان کیا ہے قرآن میں مسلمانوں میں سے کافر کی سزا جدہ ہے اہل ایمان میں سے دو آدمی کی سزا سب سے زیادہ خوفناک ہے ایک قتل کرنے والا ناحق اور ایک سود کھانے والا توبہ نہ کی توبہ پر تو اللہ تعالیٰ شک معاف کر شردہ ایک ہی شہر توبہ نہیں کی سود کھتا مر گیا توبہ نہیں کی قتل کر کے مر گیا نہ معافی مانگی نہ توبہ کی بلکہ الٹسکی میں چلائیں یہ دو آدمی انتہائی خوفناک پکڑ میں آئیں گے باقی بے نمازی بھی کہ بھی اتنی پکڑ نہیں ہوگی جتنی قتل کرنے والے کی پکڑ ہوگی اور ایسے زانی کی بھی پکڑ نہیں ہوگی جتنا سود کھانے والے کی پکڑ ہوگی کہ یہ چیزیں معاشرے میں انتہائی عدم توازن پیدا کرتی ہیں تو حقوق العباد میں یہ قتل نفس اور یہ سارا پر آگے خیانت اور جھوڑ اور ملاوت اور کھوڑ اور ذخیرہ اندوزی اور ظلم اور یہ جتنا بھی انشاءاللہ یہ حقوق العباد ہے اس میں جب اللہ تعالیٰ کچاری قائم کرے گا تو یہ کچاری اس سے زیادہ خوف نہ کر یہ نہیں کہ اللہ حقوق العباد تو معاف کر دے گا اور حقوق اللہ حقوق اللہ تو معاف کر دے گا حقوق العباد معاف نہیں کرے گا نہیں اللہ جو چاہے معاف کر دے یہ مت کہا کرو اگر اللہ حقوق العباد معاف کر دے تو تم کوئی مغلمہ کرو گے اتنی بات ضرور ہے کہ حقوق العباد میں اللہ لوگوں کو لوگوں کے سپرد کرے گا ہاں بھئی یہ معاف کرتا ہے تو میں کرتا ہوں وہ یہ بات یہ نہیں کہ اللہ معاف نہیں کر سکتا یہ معاف نہیں کرے گا بے شمار واقعات ہیں حقوق اللہ میں سب سے پہلے نماز کا سوال بھو گئے حقوق العباد میں سب سے پہلے قتل کا سوال بھو گئے ہر مقتول اپنی گردن کو چاہے گولی سے قتل ہو اچھا تلوار سے ہر مقتول کی گردن اپنے ہاتھ میں ہو الٹے ہاتھیں اور سیدھا ہاتھ قاتل کے گریبان میں ہو اور اس کو پکا کر اللہ کے عرش کے سامنے لائے گا یا اللہ اس سے پوچھ اس نے مجھے کیوں قتل کیا تھا تو قیامت کے دن سب سے پہلا حقوق العباد کا مسئلہ حابیل اور قابیل کا پیش ہو اور پھر آخر تک جو ظلمن قتل ہوئے یہ سارے پیش کیے جائیں گے اور حقوق اللہ میں سب سے کالے نماز مسئلہ پیش ہوگا نہ حقوق العباد میں سستی اللہ کو منظورا نہ حقوق اللہ میں سستی اللہ تعالی کیا پسندیدہ ہے اللہ تعالی دیکھو بلکہ اس کے علٹ بات ہے توحید اللہ کا حق ہے توحید اللہ کا حق ہے اور شرک اللہ کی حق تلفی ہے تو اللہ کہتا ہے میں یہ ہرگز معاف نہیں کروں گا اِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفَرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ اِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفَرْ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشْرَكَ ایک میں شرک منافع معاف نہیں کروں گا باقی حقوق اللہ ہوں حقوق العبادوں جب چاہوں معاف کر دوں مشہور حدیث ہے ننانے میں آدمیوں کا قاتل تھا اس کو خیال ہے میں توبہ کروں گا تو کسی انپر سے پوچھ رہے کہوں گے میری توبہ ہے اُسا کہا توبہ توبہ تیری کی تھی تو اُسا کہا نرڑین میں بندے کھا گیا اُسا کہا سو تو پورے قرام اُسا اس کو بھی قتل کر یہ کوئی قتل کی وجہ بند رہی پھر اس کو خیال ہے میں توبہ کر تو کسی عالم کے پاس گیا کہا جناب ایک آدمی نے سو قتل کی اُس کی توبہ ہو سکتی کب ڈیٹا ہر وقت ہو سکتی جب چاہو گے ہو جائے کہ طریقہ کیا ہے کہ یہ بستی نافرمانوں کی ہے یہ چھوڑ اور نیکوں کی بستی میں جا لہور چھوڑو لہور چھوڑو اگر تبلیغ والے چلہ لگاؤ کیوں کہتے ہیں محول چھوڑو جس محول میں گندگی میں پڑے ہیں وہ محول چھوڑو انہوں نے کہا بیٹا یہ بستی چھوڑ وہ اس بستی میں جا وہاں تمہیں نیک لوگ ملیں گے ان کی صحبت اور پر اثر انداز ہوگی تیری توبہ پکی ہوگی ورنہ تمہیں ادھر کرے گا ادھر توڑ دے گا کہہ گا ہاں جی میری توبہ ہو جائے مجھے منظور ہے انہیں گھر چھوڑ دیا بستی چھوڑ دیا اس گاؤں کی طرف چلا راستے میں موت آگئی جب موت آئی تو وہ یوں لبھ اس بستی کی طرف اور جب وہ گرا ہے اس کے ہاتھ اس بستی کی طرف ایسے اس کے ہاتھ بڑے ہوئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے اس قصے کو باقی رکھنا تھا تو دونوں فرشتے خود ہی بھیج دی جنت کا بھی آگئے دوزق کا بھی آگئے دونوں دعوے دار بن گئے ہمارا قیدی وہ کہیں ہمارا مہمان وہ کہیں اس نے توبہ ہی نہیں کی لہذا ہمارا قیدی وہ کہیں یہ توبہ کر چکا ہے جاتو رہا ہے لہذا ہمارا مہمان وہ کہیں وہاں جاتا تو توبہ پکی ہوتی ابھی تو وہاں پہنچا ہی نہیں ہے لہذا ہمارا قیدی وہ کہیں گھر تو چھوڑ دیا ہے لہذا ہو گئی اب توبہ کی رہا ہمیں مرا ہے لہذا ہمارا مہمان تو اللہ تعالیٰ نے تیسرا فرشتہ بھی جگہ ابھی ان کا فیصلہ کرو کیا فیصلہ کرو کہا ان سے کہو خود اللہ نے کہا کہا ان سے کہو کہ فصلہ نہ پو جہاں مرہ پڑھائے نا وہاں سے گھر بھی نہ پو اور وہاں سے کون بھی نہ پو اگر گھاؤں کے قریب ہیں نیک لوگوں کے تو جنت میں لے جاؤ اور اگر گھر کے قریب ہیں تو دوزخ میں لے جاؤ اب یہ جو چلا تھا یہ تو چند گام چلا تھا کہ موت آگئی نیکوں کا گھر دور تھا اور اپنا گھر قریب تھا جب ناپ نہیں لگے تو اللہ تعالیٰ نے ادھر کی زمین سے کہا تو سکڑ جا اور ادھر کی زمین سے کہا تو پھیل جا یہ پھیل گئے وہ سکڑ گئی جب ناپ آگیا تو ادھر قریب ہو گیا تو اللہ نے کہا لے جاؤ جنت باقی سو نال میں آپ نے بڑھنا ہوں تو اللہ حقوق اللہ بھی معاف کر سکتا یہ بخاری شریف کا مشہور حدیث ہے حقوق اللہ اس نے کہا میں شرک معاف نہیں کروں گا یہ میرا حق ہے تو ایسے نادانی کے بول مت بولو جس سے اللہ کی عبادات کی عظمت میں کمی آئے ہیں اور نماز تجبندے دستاتی فیلے دنال کی اندالوک انتی خدمت کرنی چاہتے ہیں بھر ظالم جس رب نے تجھے انسان بنایا سب سے پہلے اس کا حق تو ادا کر ماں پہ انہوں لیتر ہمارے دیرہ داری باہر مہمانوں کی خدمت کرے وہ بھی کوئی انسان ہے یہ ہمارا ذمیدارہ ماحول ہے ماں باپ کے انتہائی گساک ہوتے ہیں نافرمان ہوتے ہیں اور دوستوں سے آنے والوں سے ایسے دیرے ایسے چلاتے ہیں جس سے بڑے اخلاق والے ہیں اور اندر ایسے بتتمیز ہوتے ہیں کہ ماں بھی ڈرتی ہے باپ بھی ڈرتی ہے کہ نسان وٹ نہ لگ تو اللہ کی نظر میں ایک ایسا انسان ہے تو اس کے توازن کا نام دین ہے ایک عمل دوسرے عمل کی جگہ نہیں پکڑتا ہے پانی کی جگہ روٹی نہیں لے سکتی روٹی کی جگہ پانی نہیں لے سکتا ہے سر کے درد کی دواہ اور ہے بیٹ کے درد کی دواہ اور ہے کسی مریض کا علاج کرنا الگ عمل ہے اور اللہ کے دربار میں سجدہ کرنا الگ عمل ہے کسی کی بیٹی کے ہاتھ پیلے کرنا یہ الگ عمل ہے اور روزے سے پیٹھنا یہ الگ عمل ہے یہ گسے کا بدل نہیں ہے اور عمر نے سارے جوڑ کے دکھائے ابو بکر نے سارے جوڑ کے دکھائے عمر رضی اللہ تعالیٰ وہ جو تھا نا یہ آپس میں نا ابو بکر اور عمر کا آپس میں مقابلہ ہی رہا تھا میں نیکی میں بڑھ جاؤں میں بڑھ جاؤں تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مدینے کے کنارے ایک گھر دیکھا ہے بڑی آخاتون نابینا کہنے کے اس کا تو لگتا ہے کوئی خدمت گزارنی میں آ کر نا اس کی خدمت کیا کروں گا تو فجر کے نماز پڑھ کے گئے نا گھر میں داخل ہوئے تو سارے پرتن صاف پیت القلا صاف جھاڑو دیا ہوا ہر چیز سلیقے سے رکھی ہوئی وہ کھنے کے یہ تو کوئی پہلے کر کے چلا گیا تو کہنے کے کل میں فجر سے پہلے جاؤں تو اگلے دن فجر سے پہلے نکلے جب دروازہ پر پہنچے تو ابو بکر اندر سے باہر آ رہا تھا اور یہ اس وقت خلیفت المسلمین ہے میں تو جو مریضوں میں بڑا مصروف رہتا ہوں یہی میری خدمت بہت ہے مجھے نماز کی فرصت نہیں میری تو دکان میں بڑی مصروفیت رہتی میں کیا کروں کہا کی جان نہیں چھوڑ دے پھر مجھے فرصت نہیں ایسے بہانے آپ چلاتے جاؤ تو بہانوں کی تو انتہائی کوئی تو آپ نے کہا عمر کہنے کہ او بکر بھائی تجھ سے آگے کوئی نہیں بڑھ سکتا تجھ سے آگے کوئی نہیں نکل سکتا تو میرے بھائیو لا فسو لا فسو میرے اللہ تلقا کبیرہ گناہ کے قریب نہ جانا ایک حقوق اللہ ہیں ایک حقوق العباد ہیں دیکھو اگر حقوق العباد ادا نہ کیے تو حقوق اللہ سلب ہو جائیں گے کیوں میری نماز اور لے جائیں گے میرا روزہ اور لے جائے گا میری حج اور لے جائے گا آپ نے کہا غریب کون ہے غریب کون ہے نیکیاں کر کے جہنم میں چلا جائے گا یہ ہے غریب آدمی اگر حقوق العباد سجدہ نہیں ہے بے نمازی شہید بھی ہو جائے تو اس کی شہادت عند اللہ خبول نہیں ہے بے نمازی شہید بھی ہو جائے تو عند اللہ اس کا مقام نہیں بن سکتا ہے نماز ایسی چیز ہے لہذا ان دونوں کے توازن کا نام دین ہے ایک کی وجہ سے دوسرے پر ضد کیسے آ سکتی جبکہ شریعت دینے والا اللہ تعالی ہے وہ نہیں جانتا کہ میں نے کس توازن سے اپنے بندوں کو چلانا ہے لہذا میرے بھائیوں کبھی سجدے سے سستی نہ کرنا اور کبھی لوگوں کے حق نہ مارنا اپنا حق دینا بڑے دے دینا سبر کر جانا اور تیسری چیز ہے وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِ لَا جِدَالَ تیسرا احران لَا جِدَالَ لڑائی جگڑے نہ کرنا لڑائی جگڑے نہ کرنا لَا جِدَالَ اور بتاؤں سب سے پہلا جرم دنیا میں لڑائی ہی ہوا ہے شرک نہیں ہوا اور دو سگے بھائیوں میں ہوئی ہے اور قتل تک نوبت پہنچی ہے اور اللہ تعالی نے حابیل قابیل کا قصہ سنایا اور قیامت تک کیلئے بتایا کہ جب کبھی جگڑا ہو جائے تو حابیل بننا قابیل نہ بننا حابیل بن جانا کہ حابیل کا نام آج بھی معزز اور محترم ہے اور قابیل آج کی لانت ہے اور کل بھی لانت ہے اور ہمیشہ کی لانت ہے اس پر جتنے قتل ناحق دنیا میں ہو رہے ہیں سب جمع ہو کے قابیل کی گردر میں فٹ ہو رہے ہیں تو لڑائی جگڑے سے بچنا اور ہمیشہ ہمیشہ تکر قریبی رشتہ داروں میں ہوتی ہے جہاں کندے سے کندہ شلے وہیں تو جا کے رگڑ پیدا ہوتی ہے اجنبی سے کیا لڑائی اجنبی سے کیا جگڑا اپنوں سے تو جگڑا ہوتا ہے اپنوں سے تو لڑائی مان جائیں ست آدمی لڑتا ہے جتنے قتل ناحق دنیا میں ہو رہے ہیں سب جمع ہو کے قابیل کی گردر میں فٹ ہو رہے ہیں تو لڑائی جگڑے سے بچنا اور ہمیشہ ہمیشہ تکر قریبی رشتہ داروں میں ہوتی ہے جہاں کندے سے کندہ شلے وہیں تو جا کے رگڑ پیدا ہوتی ہے اجنبی سے کیا لڑائی اجنبی سے کیا جگڑا اپنوں سے تو جگڑا ہوتا ہے اپنوں سے تو لڑائی مان جائیں ست آدمی لڑتا ہے مان جانا سہ جانا لا جدال لا جدال پیچھے ہٹ جاؤ اپنا حق چھوڑنا پڑے چھوڑ دو اللہ تمہیں اپنے غیبی خزانوں سے دے گا اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا جو یہ چاہے اس کی عمر لمبی ہو دنیا میں کسی کے پاس نسخہ ہے عمر لمبی کرنے کا چنگیز خان دنیا کا سب سے بڑا فاتح گزرا ہے سب سے بڑا فاتح چنگیز پھر محمود غزنوی ہے پھر سکندر یونانی ہے پھر تیمور لنگ ہے یہ چار بڑے فاتح گزرے ہیں دو مسلمان ہیں دو کافر ہیں چنگیز خان نے دنیا فتح کر لی تو کہنے لگا ساری زندگی تو میری لڑتے گزر گئی جب حکومت کرنے کا وقت آیا تو شام ہو گئی ہے تو اس نے سارے حکم کٹھے گئے کہ مجھے نسخہ بتاؤ میری زندگی بڑھ جائے پینسوٹ سال کی عمر میں اس کو یہ خیال آیا چالیس سال کی عمر سے اس نے لڑنا شروع اور فتوحات کے درد پر کھلے پچیس سال اس کا جھنڈا نیچے نہیں آیا ہے تو جب اپنی طرف سے اس نے بہت عظیم سلطنت کی بنیاد ڈالی تو کہنا کہ زندگی تو مک گئی حمد کرنے کا ویلہ آیا تو دن اٹھا لگیا ہے بھائی کٹھے گرے سارے آگے ہیں اب بھائی کو کہنے نسخہ تو میری زندگی بڑھ جائے تو ایک چین کی طبیب نے کھڑے ہو کر کہا خاکانِ آدم تیری زندگی کا ایک پل نہیں بڑھا سکتے جتنی ہیں وہ اچھی گزر جائے اس کا تمہیں طریقہ بتا سکتے ہیں لیکن اپنے نبی کی سنو جو یہ چاہے اس کی عمر لمبی ہو اور اس کے رزق میں برکت ہو تو اپنے رشتے داروں سے اچھا سلوک کرے اور خاص طور پر اپنے ماں باپ کی خدمت کرے نسخہ بتایا اور اللہ اس کے رسول کی تو ایک بات ہوتی تو عزیز و اقارب اور اپنے آدمی پھستا ہے پیچھ ہٹ جا پیچھا خاص طور پر ماں باپ یہ بڑی عظیم ہستیاں ہوتی ہیں ان کی دعاوں کا آدمی نبی ہو کر بھی محتاج رہت رہے یہ ایسی ہستیاں اور ماں اور باپ سے جو رشتے بنتے ہیں بھائی کے بہن کے خالق ایک شخصہ یا رسول اللہ بڑا گناہ کر بیٹھا آپ نے کہا تیری ماں ہے کہ مر گئی ہے کہ تیری خالہ ہے کہاں ہے کہ جا اس کی خدوت کر معاف ہو جائے گا یہ ایسے عظیم معزز اور مخترم مقامات ہیں اللہ کے نبی نے کہا کاش میری ماں زندہ ہوتی اور میں عشق کی نماز کے لئے مسلح پر کھڑا ہوتا اور صورت فاتحہ شروع کر چکا ہوتا اور ادھر سے میرے گھر کی کھڑکی کھلتی اور میری ماں مو نکال کے کہتی محمد تو میں نماز توڑ کے کہتا جی امم جا یہ رشتوں کا تقدس ماں اور باپ سے جتنے رشتے بنتے ہیں ویسے تو لا جدال عام ہے اگر کسی سے بھی مکھا نہ مارو لیکن میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ ہوتا عامو من قریب والوں میں ہی ہے اور اکثر یا باتوں پہ ہوتا ہے یا جہداد پہ ہوتا ہے اس میں نو اے آکھ ہے اس میں نو اے آکھ ہے میں ایدان آرمان گل ہی نہیں کریں اصلا لکھ کا چھیک چھڑڑا ہے اے میری منجنوی ہاتھ نہ دا ایسے جاہلیت کے گول گول نہ ہو تمہارے نبی نے تو اپنے قاتلوں کو ایک پل میں معاف کر دیا تھا اسی مکہ کی وعدی میں بیس پرس قتل کے منصوبے بنانے والے کہ جاؤ میں نے معاف کیا یہ وہ قریش تھے جو آپ کی تلوار سے ایمان نہ لائے یہ وہ قریش تھے جو آپ کے موجزے دیکھ کے ایمان نہ لائے یہی جبل صفح صفح پر جہاں سے آپ وہ صحیح شروع کر دیں اس پر کھڑے ہو کر قریش نے کہا یہ چاند کے دو ٹوٹے کا آپ نے یوں اشارہ کیا تو ایک ٹوٹا جبل ابھی قویس کے چلا گیا اور ایک صفح کے پیچھا جبل عمر اس کا نام اور ٹوٹ انہوں بلکل ختم ہی کر دیا ہے ایک ٹوٹا وہاں چلا گیا پر آپ نے یوں اشارہ کیا وہ دونوں جڑ گئے آپس میں تو وہ کہلے گا ٹوٹا چانتے بھی جادو کر شٹے ہیں موجزات کے سامنے انہوں نے گھٹنے نہیں تے گئے بدر کی تلوار چمچی انہوں نے گھٹنے نہیں تے گئے خندق میں زلیر ہو کر واپس گئے انہوں نے گھٹنے نہیں تے گئے قرآن جیسا سحر کر دینے والا کلام سنا انہوں نے گھٹنے نہیں تے گئے اور میرے نبی کے اخلاق کے سامنے سارے سر کے بل مو کے بل گرے کہ بے شک تو سچا رسول ہے مان گئے اتنا بڑا ظرف سچے نبی کا ہو سکتا بیٹی کا قاتل ہے اور آپ کے جام آف کیا ہے اور زینب کو برچہ مارنے والا آیا ہے تو لا جدہ لف لا جدہ موت تک کے لئے لڑائی جگڑا نہیں کرنا ہے تو لا رفت ولا فسوق ولا جدہ لف الحج وما تفعل من خیر یعلمہ اللہ تو اے میرے بندو تین احرام تمہیں بندھارا ہوں یہ نہیں ہتارنے یہ نہیں ہتارنے فہاشی والی زندگی نہیں اختیار کرنی زبان کے بول کو بےہودہ نہیں کرنا ہے کبیرہ گناہوں کے قریب نہیں جانا ہے لڑائی جگڑا نہیں کرنا ہے یہ کر لو معزز اور مخترم ہو کر میرے دربار میں آجا تو میرے بھائیو بہنو ہمارے باقی احرام تو کھل چکے ہیں یہ احرام موت تک باقی ہیں اسے اپنے ساتھ رکھنا ہے یہ کبھی پھٹ جائے تو یہاں دم دینے کی ضرور نہیں آئے گی تو توبہ کرنے کی ضرور پڑے گی کہ جب چونکہ پھٹے گا تو صحیح انسان جو ہوا ہے کوئی مشین تو ہے انہیں پرزہ پھٹ کر دے انہوں نے ہلنے ہی کوئی نہیں آخری بندہ ہے آخری بندہ ہے جب کبھی ہل جل جائے تو توبہ کرنا ہم معاف کرنا کبھی کسی پر زیادتی ہو جائے تو معافی مانگنے میں پہل کرنا جگڑا امام حسن اور حسین سے زیادہ خوبصورت عظیم بھائیوں کی جوڑی کون دکھا سکتا ہے دونوں بھائیوں میں ایک دفعہ آپس میں ہو گئی تلق کلامی تو بعضوں نے حضرت حسین سے کہا تو چھوٹا ہے تو جا معافی مانگ کہنے کے واللہ میں چھوٹا ہوں مجھے معافی مانگنے میں کوئی عار نہیں ہے لیکن جو پہل کرتا ہے اس کا درجہ بڑا ہو جاتا ہے مجھے شرم آتی ہے کہ میرا درجہ میرے بھائی سے بڑا ہو جائے تو میں جنت میں بھی اس سے آگے نہیں ہونا چاہتا تو حسن کو پسا چلا تو وہ پھاک کر آئے اور آ کر اپنے بھائی کو گلے لگائے اور ایک دفعہ حسن اور محمد بن علی حسن بن علی محمد بن علی یہ محمد بن علی فاطمہ سے نہیں یہ حنفیہ سے نہیں لہذا یہ مشہور محمد بن حنفیہ کے نام سے جن کی اولاد علوی کہلاتی ہے علوی وہ فاطمہ کی اولاد نہیں وہ حنفیہ محمد بن حنفیہ کی اولاد تو ان دونوں میں نے آپس میں ہو گئی تلخ کلامی تو حضر محمد بن حنفیہ نے حضر حضر کو خط لکھا کہ تُو فاطمہ کا بیٹا ہے اور میں حنفیہ کا بیٹا ہوں اگر میں نے معافی مانگنے میں پہل کر لی تو حنفیہ کا بیٹا فاطمہ کے بیٹے سے آگے بڑھ جائے یہ بات جچتی نہیں ہے تو حسن نے جو تحریر پڑھی تو پھر ننگے پاؤنگ دوڑ پڑے اور جا کر اپنے بھائی کو گلے سے لگایا تو یہ نہیں ہے کہ ہم فرشتے ہیں اور بس ہم یا ہم ایک مشین کا پرزہ ہیں جاں پٹ کر دیا وہاں چلے پرزہ بھی گھس جاندہ ہے ٹھوٹ ٹھوٹ کے دہ بندو ہے اوطلو ہے آخری انسان ہے کبھی اونچہ ہوگا کبھی نیچہ ہوگا کبھی پرواز ہے کبھی نشید ہے کبھی فراز ہے تو اس کے ساتھ اللہ نے توبہ رکھی بھیک جب ہو جائے توبہ کر لیں جب ہو جائے توبہ کر لیں معاف کر دیں نادامت ک ordinance چاہیے جب بہے گا معاف ہو جائے گا سب کچھ نہ امیدی بھی کفر ہے اور دہلیری بھی کفر ہے اللہ بڑا غفور رحیم ہے جی کوئی نہیں معاف کر دیسی چال بھئی شراب بھی چل لی یہ جام بھی چل رہا ہے یہ بھی ہلاکت ہے اور میری دبخشش ہی کوئی نہیں میں اتنے گناہ کی تیں میری دبخشش ہی کوئی نہیں یہ بھی حلا کرنا بلکہ اُلٹی بات ہے اللہ فرماتا ہے اگر میں دنیا میں کسی کو پکڑتا اور عزاب دیتا تو سب سے پہلے ان کو پکڑتا جو کہتے ہیں ہماری تو بخش شکریہ جو مجھ سے نا امید ہیں اور مایوس ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ ایک توبہ کا دروازہ رکھا جب ہو جائے توبہ کر لیں بندوں کے حق میں ہو جائے زیارتی بندوں سے معافی مانگ لیں اللہ کو پسند بہت ہے اور اللہ کے حق میں ہو جائے تو اللہ کے آگے سر جھکا دینا اللہ تعالیٰ کو پسند ہے تو لہٰذا بھائیو اس احرام میں جہاں کہیں شگاف آئے وہاں توبہ کا ترکھلا ہو رہا ہے اللہ کے سامنے آنسو بہا دو تو اللہ اپنے قلد و کرم سے معاف کرنے والا ہے چور کا ہاتھ کٹا نا چور کا ہاتھ کٹا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آگئے تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ تو آپ چون رو رہے ہیں کہ میرے سامنے ہاتھ کٹ رہا ہے میں نہ رو تو کہا تو آپ معاف کر دیتے تو آپ نے کہا شریعت میری تو نہیں اللہ کی ہے تمہیں کیوں نہ خیال آئے میرے پاس کیوں لائے تھے وہیں اس سے توبہ کروا لیتے اللہ کی رحمت کو کیوں تم نے چھوٹا کر دیا تھا وہیں اس سے توبہ کروا لیتے میرے پاس کیوں لائے تھے وہیں اس سے معافی تلافی کروا لیتے لیکھ اللہ تعالیٰ نے اپنی حدود کو عملی طور پر زندہ کر کے دکھانا تھا تو یہ واقعات بھی ماہ عزیز علیہ السلامی سے زنا ہوا ہے تو انہوں نے آ کر ابو بکر سے پوشا مجھ سے یہ کام ہو گیا تو انہوں نے کہا تو چھپ کر اور توبہ کر اللہ معاف کرے گا پھر ان کو آگ لگی سبر نہیں آ رہا پھر آئے حضرت عمر کے پاس مجھ سے زنا ہو گیا میں کیا کروں اللہ کا مطلب توبہ کر اللہ معاف کرے گا پھر سبر نہیں آیا تو حضال بن ثابت کے پاس حضال مجھ سے یہ گناہ ہو گیا قطو اللہ کے رسول کو بتا رہا وہ بتایا تو حد لگ گئی تو جب وہ بفن کر دیئے گئے تو آپ نے حضرت حضال سے کہا لَوْ سَتَرْتَهُ بِفَوْدِكَ کاش تو اس پہ چادر ڈال لیتا اور اس کے جراز کو فاش نہ کرتا تو کتنا ہی اچھا ہو گئے لَوْ سَتَرْتَهُ بِفَوْدِكَ تو اللہ کی رحمت میں غصت ہے اوپر اللہ رعوف الرحیم ہے نیچے اس کا نبی رعوف الرحیم ہے دوہو نا اللہ اپنے بارے میں کہتا ہے اِنَّ رَبَّكُمْ لَعَوْفُ الرَّحِيمِ اور اپنے نبی کے بارے میں کہتا ہے بِالْمُؤْمِنِينَ رَعُوفُ الرَّحِيمِ تو ہم تو دو رعوف الرحیم کے درمیان ہیں تو لہٰذا جب بھی ہم توبہ کریں گے اللہ اپنے فضل سے اپنی رحمت کا در ہمارے لئے کھول دیکھ اور خطبے کی ایک حدیث کہ آپ نے کہا دنیا کماؤ سایی دوڑ نہ لگا دنیا کی دوڑ نہ لگا تنافس جس کو کہتے ہیں کہ دنیا کے پیشے نہ فاگنا جوگن کرنا ریس نہ لگانا صبح لوگ سہر کو جاتے ہیں ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی اوہ اگہ نکل گئتا ہے اوہ پچھنا رہ گئے ہر کوئی اپنے اپنے چارل ٹوری جاندہ ہے لیکن جب ٹریک پہ آتے ہیں تو ہر لڑی کہتا ہے میں آگے نکل جاؤں میں آگے جنکل جاؤں تو میرے نبی نے کہا کماؤ سایی پر صبح کی سیر کی طرح ٹریک کی ریس کی طرح نہیں ورنہ ریس لگانے والا کبھی سکھی نہیں رہ سکتا تم خود سوچو اب تم اگر تم ریس لگاؤ گے تو تم اپنے دنیا سے خود کب نفع اٹھا اٹھا مجھے میاں دریس کہنے لگا مولانا صاحب سوچے نیا کہ اپنے اس پیسے تو اسی قدر نفع چاہونا اے نہیں میں ہرا اسے کہنے لگا مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ اپنے اس ویسے سے ہم نفع کب اٹھائیں گے ہم تو کولو کے بیل کی طرح اسی کے ساتھ 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 میں کہا توڑکل اصح چنگے کوئی نہیں مجھے بھی بھی لیتے موجمی ساڑیان تو سلاب ہے نا کہ لوگ سمان اٹھانے کے لیے بھاگ رہے حال حال تو میرا سیدھے گارج ہکو ہکا خوز ہکا چاہیا تو بانتے جاؤ بیٹھان دا غریبی دا سوادی آج جایا ہے شاید کونی جوڑی روڑ جا تو وہ مجھے مجھے حسرت سے کہہ رہا ہے اتنے بڑا آدمی دنیا کا اللہ کا فضل ہے نیک آدمی ہے اور ما شاء اللہ سارا کاروبار اس نے سود سے نکال لیا ہے اس کا جہاد عظیم ہے پہلا آدمی تھا جو اتنے بڑے لیول پر جس نے اپنا آپ کو سود سے نکال لکھا تو کہنے لگا مولانا صاحب میں یہ سوچتا ہوں کہ ہم اپنی اس دنیا سے خود کا بنفع اٹھائیں تو ریس نہ لگاؤ چوگن کرو مزے سے رہو چھوڑ کی جب چلے جانا ہے تو کیا پساد پڑا ہوا ہے تو کھرس و حوث کو چھوڑ میاں متدیس بدیس پھر مارا قضا کا اجل کا لوٹے ہے دن رات بجا کر نکارا کیا بدیا بھینسا بیل شتر کیا گونی پلہ سربارا کیا گیہوں چاول موٹ مٹر کیا آگ دعا اور انگارا سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا تو یہ ہم بادشاہوں کی نہ بنی کمانے سے کہیں بھی نہیں روکا کمانے سے بلکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اسی نوجوان کو دیکھتے نا بڑا عبادت گزار ہے تو بڑا ان کو جچ جاتا پھر پتا چلتا دنیا کا کام نہیں کرتا تو فرماتے یہ بھی کوئی آدمی ہے نظروں سے پھر جاتا تھا روکا نہیں کہا ریس میں نے توڑ نہ لگاؤ توڑ نہ لگاؤ پھر میں آنی چال چلو تو اللہ تعالی تمہیں اپنی دنیا سے خود تو نفع اٹھا تو میرے نبی کا فرمان ہے کہ دنیا کو آخرت کے لیے ذات دے رہ بناو حضرت امام زین الاعبدین کے پاس کوئی سائل آیا بنا سائل کہتے مرحبا 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 بھائی تیری بڑی مہربانی تیری بڑی مہربانی اگر تو نہ آتا تو میں نے کچھ اپنا سامان آخرت میں بھیجنا تھا تو میرا سامان کون لے جاتا مرحبا بمن حمل ازادی الالآخرہ میں تیرے قدموں تلے پربش ہوں کہ تُو میرا سامان لے کے آخرت میں پہنچا دے گا اللہ رزق دے تو خرچ کرنے کے فصلے پیدا کرو صرف دیکھو زکاة تو ہے آخری درجہ کہ بھائی زکاة دے دیتی جان چھوٹ گئی زکاة دینے والا سخی نہیں ہوتا بخیل بھی نہیں ہوتا نہ اس کو بخیل کہہ سکتے ہیں نہ سخی کہہ سکتے ہیں وہ بجکار لاسان نے زکاة سے اوپر دو کہ تب سخی کہلاؤ گے اور ایک اتت بخیل ایک اتت شحیح اور اللہ نے کہا میرے مجھے میری عزت کی قسم میں جنت الفردوس میں بخیل کو داخل نہیں کروں گا ساری زندگی ہکرنگ تکھلو کئی بندگی کریں اگر وہ بخیل ہے تو جنت الفردوس میں نہیں جا سکتا ہے شیطان نے کہا مجھے سخی سے ڈر لگتا ہے چاہے وہ فاسق ہی کیوں نہ ہو اور بخیل سے کوئی ڈر نہیں لگتا چاہے تحجد گزار ہی کیوں نہ ہو کہ پتہ نہیں یہ اپنی سخاوت کی وجہ سے کب پخشا جائے اور اس پر امید ہے کہ اس کا بخل اس کو لے جائے گا ایک دن جہنم ایک کوتا ہے بخیل کہ اپنے اوپر تو خرچ کرتا ہے اور اوپر خرچ کرتا ہے اس کا ہاتھ بند ہو جاتا ہے اور ایک کوتا ہے شحیح یہ بخیل دا بھی دادا ہے یہ صرف گھنے تو خوش بیٹھ ہونتا ہے لکھ ہو گیا انہ دا کا لکھ ہو گیا انہ کروڑ ہو گیا انہ پجا کروڑ ہو گیا انہ ہٹ کا رب ہو گیا تو چھیں ہویا تھے آپ کا برجہ پہ یہ بخیل کا بھی دادا ہے شحیح نہ اپنے اوپر خرچ کرنا ہے نہ اوروں پر خرچ کرنا ہے اگر اللہ رزق دے چھوٹ جگی پھوک تو ماشا وے یہ تو وہ سعودہ ہے ہمارے ایک بزرگ تھے مولانا سعید خان صاحب رحمت اللہ علیہ میں نے بادشاہوں میں ایسی سخوت نہیں دیکھی جیسے وہ شخص میں میں نے سخوت دیکھی میری زندگی کے تیرہ چودہ سال اس کے ساتھ گزرے ہیں میں قسم کھا سکتا ہوں کہ دنیا میں میں نے ایسا سخی نہیں دیکھا میں نے ایسا آدمی نہیں دیکھا تو اس سے ایک دن ایک شخص نے کہا وہ بھی مرسا تھے حضرت یہ سارا خرچہ کہاں سے چلتا ہے تو فرمانے لے کہ تو اپنا سب کچھ لگا دے نہ ہنگ لگے نہ پھٹگڑی تیرہنگ آوے چوکھا چوکھا کہا تو اپنا سب کچھ لگا دے پھر تجھ بھی پتہ چل جائے گا کہاں سے چلتا ہے تو اللہ رزق دے خرچ کرو بقیل نہ بنو سخی اللہ کو آپ سامری کا نام سننے پجھ اس نے سب کو پچھڑ کی پوجہ پہ لگا دیا تو اللہ تعالی نے کہا سب کو قتل کرو سارے قتل کیے تو جب سامری کو قتل کرنے لگے اللہ کہا انہوں چھڑ دے حیران ہو کر کہلنے کے یا اللہ جڑا مڑتے جڑ ان واقعی جانے چھڑ دے باقی سارے بڑھا چھڑ دے نہیں تو اللہ نے کہا سخی ہے میرا دل نہیں کر دے سر اللہ کافر تھا کافر اور اس کی صحابت اس کو قتل سے تو بچا گئی تو ازاک سے نہیں بچ سکتا لیکن قتل سے تو بچ گئی تو مسلمان اگر سخی ہو گئی سو اللہ رزق دے تو خرچ کرنے کے حوصلے پیدا کرو اولادوں میں سکھا رہے ہیں اے تیرے میں اکاؤنٹ کھلا دیتے تو اپنے پیسے وچھ جوڑی رکھے گا بچا بچا دے وچھ رکھی رکھے گا تیرے بھی سہجہ پیسے کٹھے ہو جاسے اوہ بھی کرمالوہ جوڑی رکھ دے پہلے صرف شیخ بدنام در تو حرادوی شیخ بنو گا بخل یہ تینوں حضرات آ رہے تھے مکہ سے مدینہ جا رہے تھے عبداللہ بن جعفر حسن حسین تینوں راستے میں بھرک لگے ایک بڑھیا کا خیمہ دیکھا کہ امہ ہم مسافر ہیں کھانے کو مل جائے گا کہ بیٹا یہ بکریہ کر دو زبا کہا کچھ اور بھی ہے تیرے پاس کہنے میری ایک بکریہ اور میرے بکش بھی نہیں کہا گھرام نہیں زبا کریں گے تیرے کیا بنے گا کہ بیٹا مہمان میرے دروازے سے آج تک کبھی بھوکا نہیں گیا یہ میرے لئے موت ہے کہ تم یہاں سے بھوکے ہو کرو زبا اللہ مالک ہے ریس کو بکری تک پھیا ہم نے زبا کی کھا پی لی کہلے کہ امہ کبھی مدینہ آونا تو ہم سے مل لینا وہ چلی گئے اس کا خامد آیا شام کو بکری غیب بکری کتے کہ میں تو مقبا چھٹی کہ چلو بڑا اچھا کیا الرزق والاللہ رزق والاللہ کے خزانوں میں اور جب بھوک تو بابی ایک 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 چلیے مدینہیں چھوڑیے تو دونوں چل پڑے مدینہ ایک جگہ سے گزرے امام حسن کی نظر پڑ گئے وہ کہا امہ مجھے جانتی ہو کہ پتت نہیں کہ میں وہی تیرا مہمان ہوں تو اپنے نوبر کو بلایا ہاں بھائی اس کو ایک ہزار بکری دے دو اور ایک ہزار درم دے دو اور میرے بھائی کے پاس بھیج دو تو ایک ہزار بکری ایک ہزار درم اور بھیج دیا حسین کے پاس تو انہوں نے دیکھا پہچانا کا بھائی صاحب نے کیا دیا کہ ایک ہزار بکری ایک ہزار درم بکری دے دو اور عبداللہ کے پاس بھائی دو عبداللہ بن جعفر کے پاس بھیجا تو انہوں نے فرمایا میرے بھائیوں نے کیا دیا ہے کہ ایک ایک لاکھ درم اور ایک ہزار بکری تو اپنے خادم سکا اس کو دو ہزار بکرییں دے دو اور دو لاکھ درم دے دو پھر کہنے لگے اممہ اگر تو میرے پاس پہلے آتی ہیں میں تمہیں اس سے بھی زیادہ دیتا لیکن میں اپنے بڑے بھائیوں سے آگے نکلنا نہیں چاہتا اللہ رزق دے پھر ایسے لگاؤ ہر مل کے بعد نئی مل ہر پروجیک کے بعد نئے پروجیک تو سارا سال گکھرہ جائے تو ساری حیاتی ہے تو اللہ پر خرش کرنے کے حوصلے کب پیدا ہوں سخی اللہ کو پسند ہے اللہ کے نبی کو پسند ایک شخص آیا رسول اللہ میں فقیروں میری مدد تو کریں آپ نے کہا میرے پاس تو کچھ ہے نہیں تو دکاندار پاس چلے جا میرے نام پر کرزے پہ لے لے میں کرزہ دا کر دوں تو حضرت عمر کہلنے کے یا رسول اللہ یہ کوئی انصاف تو نہیں ہے آپ کا فضل ہے تو آپ دیں نہیں ہے تو آپ اپنوں پر کرزہ چڑھا کے دے رہیں یہ تو ٹھیک نہیں حضرت عمرہ ہمارے نبی کے چیرے پر ناگواری کیا اثر آگیا تو ایک صحابی عبداللہ بن مزیفہ وہ کہلنے کے یا رسول اللہ اے عمر دینا پر سنے آجے انفق ولا تقش من دل عرش خلالا ٹھوکیا ہوتے عرش والے تو تنگیدہ ڈر نہ کرو تو آپ کے چیرے پر مسکراہت آگیا اب انہوں نے کہا بہادہ عمر تو میرے رب نے بھی مجھے یہی کہاں ہے اللہ رزق دیر تو پروجیکٹ نہ سوچتے جاؤ اللہ کے آگے بھی پروجیکٹ بنو اگمی تک ایشہ کھلو حیثم رحمتاللہ چلے سفر میں تو کوئی بخل انسان کی فطری چیز ہے اور صخاوت کو لانا پڑتا ہے صخاوت کو لانا پڑتا ہے حیثم رحمتاللہ چلے سفر میں ایک خیمے پر پہنچے تو ایک خاتون بیٹھے کہا بہن مسافروں کھانا ملے گا کہا ضرور ملے گا تو جلدی سے بکری کو پاٹا زبا کیا پکایا سامنے رکھا تو اس کا خامد آگیا کہنے گا اے کون ہو کہا جی مسافروں کہ یہ کھانا کھانا سے ہے کہا جی اس خاتون نے دیا دیا وہ کہنے گا تیرا بیڑا غر کو تو اے مہمانہ نو خوا خوا میرا گھر جار چھٹے تو اس کا بہن میں میں مسافر ہوں کچھ کھانے کو ملے گا نہیں پہلی منزل پر وہ جو خاتون تھی نا اس نے کہا کہ میرے گھر میں کوئی روٹی شوٹی نہیں پاک جا یہاں سے تو اس کا خامد اوپر سے آگیا تو اس نے کہا بھئے آپ کون ہیں کہا جی میں مسافر ہوں کھانا کھا کھا نہیں کھا کہا تیرا بیڑا غر کو جائے تو ہمیشہ مجھے مسافروں کے آگے رسوا کر دی پر اس کے لئے پکری کٹی کھلائی پکائی اور اس کے ساتھ معذرت بھی کی اس کو آگے روانہ کیا آگے گئے تو ایک خاتون ملی اس نے کہا جی میں مسافروں کھانا ملے گا تو اس نے اس کو کھا بنا اتطیار کر کے آگے رکھا تو کھا رہے تو دوپر اس کا خامد آگے تو وہ کہنے گا ہے روٹی کی تو کھا رہے ہیں اس نے کہا جی اس خاتون نے دی ہے کہ تیرا بیڑا غر کو جائے تو میں مانا کھوا 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 میرا بوہ پٹ شڑے تو کہنے گا میرا اقدم زور سے ہنسی نکلے تو کہنے لگے کہنے لگا کیوں ہنسے ہیں وہ کہنے لگا پیچھے جو تھا نا اس کا اُلٹ دیکھا تھا اُدھر جو تھا نا عورت وہ تیرے جیسی تھی اور مرد اس عورت جیسا تھا وہ کہنے لگے تو جو پتا بھی ہو کون ہے کہنے کہ وہ میری بہنے تھے یوں تھی بہنے سوائے سخی بنو ہیں بخیل نہ بنو اللہ رزق دیتو جنت کی راہیں تے کرو دیکھو رہاں ٹاپ لسٹ کے دس آدمی ہیں ٹاپ جن کو اللہ کے نبی نے کہا جن کو کہتے ہیں عربی میں عشرہ مبشرہ دس جنتی سارے صحابہ جنت کے دس کو ایک مجلس میں اجازت جنت کی خوشکبری ابو بکر جنتی عمر جنتی عثمان جنتی علی جنتی طلحہ جنتی زبیر جنتی سعد جنتی عبد الرحمان جنتی ابو بیدہ جنتی سید بنو زید جنتی ان دس آدمے میں ایک بھی فقیر نہیں ہوں چار تو حکمران ہیں خلفاء ہیں اور ابو بیدہ گورنر ہیں شام کے اور سعد گورنر ہیں عراق کے اور طلحہ اور زبیر حضرت زبیر کے ایک ہزار غلام تھے غلام نوکر نے غلام اور طلحہ رضی اللہ عنہ کے بیری جہاز تجارتی چلتے تھے تو سید بنو زید یہ سارے اوپر کے لیول کے لوگ ہیں اور سارے بڑے بڑے عودوں پر اور مالدار لوگ تھے ان کی دولت نے انہیں جنت تک پہنچایا ہے نیچے نہیں لیا اوپر پہنچایا ہے ہماری دولت ہمیں کون پیشے لے جا رہی ہے کہ ہمارے اندر بخل اور کمانے کے طریقے غلط عبد الرحمان بن عود کا جب انتقال ہوا ہے تو تین عرب دس کروڑ بیس لاکھ دینار کا ترکہ چھوڑا تھا ایک دینار ساڑھے چار ماشے سونے کا ہوتا ہے آج کے حساب سے ضربیں تقسیم ہے اگر گربان تو بھی اتگال وجہ ہوئے اور اللہ کے نبی نے کہا عبد الرحمان تو رحمان کا تاج رہے وہ کہا میں ان دس سے راضی ہوں میں ان دس سے راضی ہوں کہ جو ان کے دل جو ان کے بارے میں دل میں بغض لے کے مرے گا اللہ اسے جہنم میں ڈال دے گا تو میرے بھائیو یہ چند باتیں ہیں جن کا احرام موت تک چلے گا یہ نہیں کھولنا ہے ٹھیک ہے نا نیت کرتا ہے سارے بھائی اب اگلا سفر آپ کا مدینہ کا ہے اس کے بارے میں انشاءاللہ میں کل عرض کروں گا آج یہ حج ہی کا تتمہ ہے حج ہی کا تتمہ ہے کہ حج تو ہو گیا ہے حج بھی باقی رہے عامال بھی باقی رہے زندگی بھی اللہ کے ہاں قبول ہو جائے تو یہ انہی لا رفق ولا فسوق ولا جدال فی الحج اسے کے اندر یہ سارا مضمون شبا ہوا ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کیا ہے اب اس کے بعد آپ پرسو میرے خال میں یا فترین کو پتا ہوگا پتا جاں ہوں چو بھی آج کیا بائیس آئے تو پرسو آپ حضرات چلے جائیں گے ادھر مکہ ٹاور میں ادھر کوئی ایسا جگہ نہیں جہاں مل بیٹھ ہیں ایسی مدینہ میں بھی کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں مل بیٹھ ہیں تو لہٰذا کل میں میری یہ گزارش ہے کیا ادھرات کس وقت ہیں جمع جمع کیا زہر کل زہر میں آپ دوبارہ تشریف لے آئیں تو مدینہ سے متعلق پھڑی میں بات کر دوں گا یا اللہ اس عرفات میں تو نے اپنے محبوب بندوں کی دعاوں کو سنا ہم تو نمبر دو قسم کے لوگ ہیں ہماری بھی سن لے میرے مولا ہماری بھی سن لے میرے مولا ہماری بھی سن لے میرے مولا یا اللہ جتنے ہم میں مر گئے ان کو جنت دے دے یا ایمان پہ چلے گئے جنت دے دے جو ہم ہماری تجارت کو سود سے پاک کر دے ہمارے بادشاہوں کو رحم دل کر دے ہمارے قاضیوں کو عادل کر دے ہمارے تاجروں مالداروں کو سخی کر دے ہمارے غریبوں کو خوددار کر دے ہماری عورتوں کو پردہ دار کر دے ہمارے نوجوانوں کو حیاء والا کر دے یا اللہ تو غریب و امیر میں محبت پیدا کر دے عرب و عجم میں جوڑ پیدا کر دے اے رب کریم اللہ یہ جو معرفات محشر کا منظر یاد کروا رہا ہے ایک دن تو ہمیں اٹھائے گا ننگے بدن ننگے پاؤں ننگے سر اور تو ہمیں کھینچ کے محشر میں کھڑا کرے گا پھر تو بھی آئے گا پھر آزو بھی آئے گا پھر چلت بھی آئے گی اور پھر دوزخ بھی آئے گی اور پھر تیرے عرش سے تیری صدا آئے گی آج مجرم الگ ہو جاؤ وامتاز اليوم ایوہ المجرمون اے مجرموں الگ ہو جاؤ اے میرے رب اے گرے رب اس پکار پر تو بڑے بڑے نیک آدمی زمین پہ گریں گے ہم تو ہیں ہی پہلے کی مجرم یا اللہ یا اللہ تو اگر ہمیں ہتھ کڑی نہیں لگائے گا تو تیرا تیری شان میں کونسی کمی آئے گی یا اللہ ہمیں مجرموں میں کھڑا نہ کرنا یا اللہ ہمیں مجرموں میں کھڑا نہ کرنا یا اللہ ہمیں مجرموں میں کھڑا نہ کرنا اے رب کریم اللہ جب تو بلائے ایمان والے آجاؤ تقوی والے آجاؤ علم والے آجاؤ جب تو بلائے پاک دامن عورتیں آجائیں اور پاک دامن مرد آجائیں اور میرے چاہنے والے آجائیں اور میرے عبادت گزار آجائیں ان میں تو ہمارا نمبر نہیں آئے ان میں تو ہمارا نام نہیں آئے گا میرے مولا یا اللہ تیری عزت کی تسل اتنی بات ضرور ہے ہمیں تیرے نیک بندوں سے پیار ہے یا اللہ تو یہ اعلان بھی کر دینا جو میرے بندوں سے پیار کرتے ہیں چاہے وہ کتے کمینے ہیں وہ بھی آ جاؤ گے پھر شاہد ہمارا نمبر بھی لگ جائے ہمیں اپنے نیک بندوں کے پیشے کھڑا کر دینا یا اللہ ہم اگلی صاف مانگتے ہی نہیں ہیں ہمیں پیشے بے شک کھڑا کر دینا اور ہمیں عرش کے نیچے سے نکال نہ دینا یا اللہ یہ دھکا نہ دینا کہ ہم سورج کی آگ میں تپ رہے ہو اور نیچے زمین کی آگ ہو اور پھر پرشتے توک ڈالیں اور ہتھ کڑیاں ڈال گئے آگ میں ہم تو تیری دنیا کی آگ نہیں برداشت کرتے ہمیں دو زخمیں نہ ڈالنا نہ ڈالنا یا اللہ یہ کام نہ کرنا نہ کرنا مرمولا شرمندہ بھی نہ کرنا پرسوا بھی نہ کرنا دو زخمیں بھی نہ ڈالنا یا اللہ یا اللہ تیرا بڑا دربار ہے اور آج تو کہہ رہا ہے لاؤ بارش کے کتروں کے برابر گنا اور لاؤ لاؤ درختوں کے پتوں کے برابر گنا اور لاؤ ریت کے ذروں کے برابر گنا اور لاؤ کردش ایام کے برابر گنا ہم آئے ہیں لے کر آئے ہیں گنا تو کہہ ناظ میں نے معاف کر دیا کہہ جاؤ میں نے معاف کر دیا جاؤ میں نے معاف کر دیا اور ہمیں دروازے آرش کے کھول آسمان کے کھول اور ہمیں شاہ سے دیکھا ہمیں محبت سے دیکھا اب اپنے فرشتوں سے کہہ تو دی کہہ تو دی یہ مجھ سے کیوں وہ رو رہے ہیں یہ ملا گے کیوں رو رہے ہیں وہ آگے تم سے کہیں گے یہ تیرے لئے رو رہے ہیں پھر تُو ان کو کہہ دینا میں نے انہیں معاف کر دیا پھر تُو ان کو کہہ دینا میں نے انہیں معاف کر دیا اور مولا محشر کے دن جب نبیوں کا پانی کھلے گا ہوس کا تو یا اللہ یا اللہ یا اللہ تیرے نبی کا فرمان پہنچائے کہ تیرے نبی کے پیارے صحابہ کھڑے ہو کر امت کو پانی پلائیں گے اور تیرا نبی بھی پلائے گا یا اللہ جن پر تیری خاص نظر ہوگی نا وہ تیرے نبی کے ہاتھوں پانی پینگے یا اللہ اپنے آپ کو دیکھیں پہ ہم خنزیر سے بتتا رہیں اور ہم تیری رحمت کو دیکھ کر کہہ رہیں یا اللہ نراض دہو جانو ہمیں اپنے نبی کے ہاتھوں سے پانی پیلائے گا بہت بڑی بن جائے گی جب تیرا نبی اپنے ہاتھوں سے پانی پلا دے نہ اس کی شان میں کمی آئے گی نہ تیرے خزانوں میں کمی آئے گی بل ہمارا کام بن جائے گا ہمیں اس کے ہاتھوں سے پانی عطا فرما ہمیں اس کے ہاتھوں سے پانی پلوا ہمیں اس کے پیچھے جگہ عطا فرما اور جب وہ پل سراز سے امت کو گزروائے گا تو وہاں کھڑا ہو کے کہے گا رب سلم سلم اللہ میری امت پار لگا علم کے چراب جلا دے ہمیں کوئی حسن جیسا دے دے جو اپنے ہاں کو قربان کر کے امت کو جوڑ کے دکھا دے اے رب کریم اللہ ہم تیرے فقیر بندے ہیں ہمیں نہیں پتا ہم نے کیا مانگنا تھا ہمیں نہیں پتا ہم نے کیا مانگا ہے اور ہمیں یہ پتا ہے کہ تیرے سوا کوئی سننے والا نہیں اور تیرے سوا کوئی جاننے والا نہیں اور تیرے سوا کوئی حاجت رواہ نہیں اور تیرے سوا کوئی ہماری ضرورتوں کو بہتر سمجھنے والا کوئی نہیں ہے اے رب کریم اللہ ہماری دنیا بھی اچھی کر ہماری آخرت بھی اچھی کر تجھے تیرے محبوب کے آنسوں کا واسطہ مولا ہم تجھ سے فردوس مانگتے ہیں تیری رحمت کے تفیل مانگتے ہیں ہم سب سے راضی ہو جاؤ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ تیری رحمت کے تفیل مانگتے ہیں